اسلام علیکم دوستو دوستو آپ کو سورہ مارج جہاد ہے جس کا ذکر میں نے پہلی اپیسوڈ میں کیا تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مارج کا مطلب ہیں راستے پاتویز ایسے راستے جو آسمان کی طرف یعنی کہ اوپر کی طرف جاتے ہیں اور میں نے آپ کو ایک آیت بھی سنائی تھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے راستے ہیں جن کا استعمال فرشتے اور روحیں کرتی ہیں اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان راستوں کا استعمال فرشتے اور روح کرتی ہیں تو یہاں پر کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام مگر بہت سارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر روحوں سے مراد انسانی روحیں ہی ہیں مگر یہ بات تو تیہ ہے کہ فرشتے اور کوئی بھی اگر آسمان پر جاتا ہے تو وہ کوئی یوں ہی آسمانوں کو کروس کرتا ہوا نہیں نکل جاتا بلکہ اس طرح کے مخصوص راستے آسمان میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر رکھے ہیں جن سے گزر کر ہی دوسرے یا تیسرے یا چھٹے آسمان تک پہنچا جا سکتا ہے آپ کو یاد ہی ہوگا کہ پہلے اپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا تھا تو حضرت جبرائیل ان کے گرنے سے پہلے ہی وہاں پر تخت لے کر پہنچ گئے تھے دوستو کیا یہاں پر آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد نہیں آتا جب انہیں ان کے بھائیوں نے کونے میں پھینکا کونے میں پھینکنے کی کوشش کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کے اس وقت صدرت المنتہا پر موجود تھے تو وہ حضرت یوسف کے ایک کونے میں گرنے سے پہلے اللہ کے حکم سے وہاں پر پلک چپکنے سے پہلے ہی پہنچ گئے تھے اور حضرت یوسف کو گرنے سے بچا لیا تھا مگر ان دونوں ہی باتوں میں کیا آپ نے غور کیا؟ یاد میں ایک چیز بلکل ایک جیسی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا صدرت المنتہا سے زمین پر ایک سیکنڈ سے بھی بہت کم وقت میں پہنچ جانا جبکہ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو پہلے بھی حکم دے سکتے تھے کہ وہاں پر وہ پہنچ جائیں اور جا کر ان کے انبیاء کی مدد کریں مگر قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں ہم جانتے ہیں بلکل این وقت پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ جا کر حضرت ابراہیم کو اور حضرت یوسف کو بچا لیں یہاں پر قرآن پاک کس طرح اشارہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یعنی کہ اتنی سیادہ سپیڈ سے ٹریول کرنا جو شاید ممکن ہی نہیں ہے انسانی اکل کے لیے تو بلکل بھی نہیں لیکن یہ بات میں نے کیوں کہی کہ یہ انسانی اکل کے لیے ایک ناممکن سپیڈ ہے ایسی رفتار جس کو انسانی اکل تسلیم نہیں کر سکتی آپ یہ جانتے ہی ہوں گے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہائش صدرت المنتحہ ہے صدرت المنتحہ کہاں واقع ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یہاں پر آپ کو یاد آنی چاہیے کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نیل اور فراد صدرت المنتحہ کی جڑ سے نکل رہے ہیں جو کہ چھٹے آسمان پر ہے اور صدرت المنتحہ کی شاخیں ساتوں آسمان بھی کراس کر جاتی ہیں یعنی کہ ایک اتنا بڑا بیری کا درخت جو شاید ہمارے جیسے دو یونیورس سے بھی بڑا ہے کیونکہ اس کی جڑوں سے لے کر اس کی شاخوں کا فاصلہ دو آسمان یعنی کہ دو یونیورس میں پھیلا ہوا ہے یہ ایسی باتیں ہیں جہاں پر ابھی تو سائنس ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتی جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا میں نے سات آسمان تہ بتہ سات آسمان اور سات زمینیں تخلیق کی ہیں دوستو ہمارا یونیورس جسے ہم ابھی تک تھوڑا سا شاید ایکسپلور کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں جسے ہم اوبزرو ایبل یونیورس کہتے ہیں جس میں ابھی ہم نے ٹو بلین گلیکسیز تریافت کر لی ہیں اور سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ شاید باقی بچے ہوئے یونیورس میں ٹری ٹریلین یا اس سے بھی زیادہ گلیکسیز موجود ہو سکتی ہیں آپ بہو بھی جانتے ہوں گے کہ ایک گلیکسی میں بلینز کے تعداد میں ستارے اور سیارے موجود ہوتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری سب سے قریبی گلیکسی یعنی کہ انٹرومیڈا گلیکسی جو کہ ہماری گلیکسی ملکی وے سے ٹو پوائنٹ فائیو ملین لائٹئیرز دور ہے لائٹئیر یعنی کہ اتنا فاصلہ جو لائٹ ایک سال میں تیہ کرتی ہو جبکہ لائٹ کی سپیڈ آپ اور میں جانتے ہیں کہ وہ ایک سیکنڈ میں دنیا کے ہماری اس زمین ارتھ کے ساتھ چکر لگا سکتی ہے ایک سیکنڈ میں دنیا کے ساتھ چکر یعنی کہ ون لائٹ سیکنڈ اور دوسری طرف ہماری سب سے قریبی گلیکسی انٹرومیڈا گلیکسی پچیس ہزار لائٹئیرز کی دوری پر ابھی تک تو ہمیں لائٹ کی صحیح سپیڈ بھی معلوم نہیں ہے اگر کوئی میری اس بات سے اتراز کرتا ہے تو وہ اس بات پر ریسرچ کر سکتا ہے کہ لائٹ کی سپیڈ ناپنے کے لیے جو بھی تجربات ہوئے ہیں ان میں لائٹ کی ایک سمت کی سپیڈ کبھی بھی معیر نہیں کی گئی اسے ریفلیکٹ کر کے اس ریفلیکٹ ہوتی ہوئی لائٹ کی سپیڈ معیر کی گئی ہے جبکہ ایک سمت میں جاتی ہوئی لائٹ کی سپیڈ معیر کرنا ابھی ہمارے لیے پوسیبل ہی نہیں ہے اب واللہ عالم لائٹ کی سپیڈ اس سے کتنی زیادہ ہوگی ابھی تک تو ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ لائٹ کی سپیڈ کمو پیش تین لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے مگر یہ باتیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں تاکہ آپ بھی میرے ساتھ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ صدرات المنتہا یعنی کہ ساتھ میں آسمان پر بیٹھے ہوئے حضرت جبریل ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں دنیا پر آخر کس طرح سے پہنچ جاتے تھے ان باتوں کی انسانی دماغ کے لیے کوئی ایکسپلینیشن نہیں تھی تب تک جب تک آئنسٹائن نے ورم ہول کا کونسیپٹ نیا کے سامنے نہیں رکھا تھا ورم ہولز یعنی کہ خلا میں بنے ہوئے کچھ ایسے راستے جن کی مدد سے کوئی بھی پل بھر میں پوری کائنات میں کہیں پر بھی سفر کر سکتا ہے سائنس دانوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم ورم ہولز بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم کائنات کے کسی سیارے یا کسی بھی گلیکسی سپیڈ آف فلائٹ سے کئی گناہ تیزی سے جا سکتے ہیں آپ کو یاد ہے سیکنڈ اپیسوڈ میں ہم نے ٹیلیپورٹیشن کی بات کی تھی جس میں ہم نے کانٹم انٹینگلمنٹ کی بات کی تھی جس میں کانٹم فیزیکس میں کس طرح سے کانٹم لیول پر دو پارٹیکل سپیڈ آف لائٹ سے بھی دس ہزار گناہ زیادہ تیزی سے انفرمیشن ایک دوسرے تک پہنچا دیتے تھے جو کہ اب ثابت بھی ہو چکا ہے بلکل اسی طرح سے ورم ہولز کا کانسپٹ ہے کہ اگر ورم ہولز بنانے میں یا ان کو دریافت کرنے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں ورم ہول کے ایک ہول سے دوسرے ہول تک چاہے وہ صدیوں اور بلینز آف لائٹیرز کا سفر بھی کیوں نہ ہو وہ ہم کچھ سیکنڈ سے بھی پہلے تیہ کر سکتے ہیں جو کہ ایک ناقابل یقین بات تو ہے مگر اب یہ حقیقت بنتی جا رہی ہے کیونکہ حال ہی میں گوگل کے کانٹم کمپیوٹر کی مدد سے سائنس دانوں نے ایک چھوٹا سا ورم ہول تیار کر لیا تھا ایک ایسا چھوٹا سا ورم ہول جس میں پارٹیکل کو ایک طرف سے ڈالا گیا تو وہ پلک چپکتے ہی دوسری طرف سے باہر نکل آیا بہت سے سائنس دانوں نے اس کی مخالفت کی کہ ہم اسی طرح کا بڑا ورم ہول کبھی بھی نہیں بنا پائیں گے مگر اس بات کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ آج سے کچھ سال پہلے تک اس طرح کا کانسٹ صرف تھیوری تھا تھیوری کی حد تک محدود تھا جو کہ آج ہمارے سامنے حقیقت بنتا ہونا ذرا رہا ہے یہ ورم ہول آخر بنا کیسے گوگل کے کانٹم کمپیوٹر کی مدد سے اسے کس طرح سے بنایا گیا اس پر بھی ہم کسی اپیسوڈ میں تفصیل سے ضرور بات کریں گے مگر یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آج انسان یہ ماننے پر مجبور ہوتے جا رہے ہیں کہ اس دنیا میں ایسے راستے موجود ہیں اور ایسے پاتویز موجود ہیں جن کی مدد سے ہم پل بھر میں بلینز اوف لائٹ ایرز کا فاصلہ تہہ کر سکتے ہیں اور نہ صرف ایک گیلیکسی سے دوسری گیلیکسی بلکہ شاید دوسرے یونیورس میں پہنچ سکتے ہیں وم ہولز کو ہم ایک اور نام سے بھی جانتے ہیں ٹائم پورٹلز کے نام سے یعنی کہ سپیس میں ایک ایسا کرو آ جانا اور گریوٹی کی بہت زیادہ شدت کی وجہ سے ایک ایسا راستہ بن جانا جس کی مدد سے شاید ہم نہ جانے کتنے لائٹ ایرز کا فاصلہ پلک جھبکنے سے پہلے تہہ کر سکتے ہوں حضرت جبریل کا پل بھر میں حضرت ابراہیم اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے زمین پر پہنچ جانا حضرت سلمان کے دربار میں ملکہ سبا کا تخت پلک جھبکنے سے پہلے آ جانا اور سور مارچ کا نام ایسے راستے جو کہ اوپر کی طرف جاتے ہوں ایسی سیڑھیاں یا ایسے پاتھ ویز جن کا استعمال کر کے ملائکہ آسمان سے آتے جاتے ہیں یہ تمام باتیں آخر کس طرف اشارہ کر رہی ہیں کیا یہ سب کچھ اور پورٹلز وم ہولز اور بلیک ہولز کا کونسپٹ کہ آپ کو ایک جیسا نہیں لگ رہا یہ تمام باتیں پڑھ کر میرے ذہن میں پھر وہی آیت آ رہی ہے کہ میں بہت جلد آسمانوں میں اور خود تمہارے اندر ایسی نشانیاں ظاہر کر دوں گا کہ تم حق کو پہچان جاؤ گے کیا قرآن پاک میں کسی انسان کے بارے میں بھی ہے کہ وہ ان راستوں کو استعمال کرتا ہوا تمام آسمانوں کو کروس کر گیا ہو کسی انسان یمада ژگیار کسی انسان کسی انسان